اسلام علیکم موجودہ حکومت پنجاب حکومت مرکزی حکومت دونہ سے اپیل کر رہے ہیں موجودہ ڈی سیو سی پیو پاک ساتھ آبادی جنہی بھی زمین ہیں انہوں روکیسٹ کر رہے ہیں ساڑھے گریب آدمیان باتے روکیسٹ الٹیا کے دیا کہ ساڑھے دنہ انصاف کے درے ہوئے سانو گیس جریہ موجودہ ریڈ دیو تے جری گورنمنٹ درے ہوئے او تے سانو مہیا کے دیا ہوئے تاکہ اسی اپنے بیوی بچے نو با خوبی رزق مارکے دے سکے سلام علیکم سر احتجاج اس واسے کیتا ہے گیس بہت مہنگی ہے ایل پی جی ساڑھے تین سو روپے کلو گیس ریٹ ہو گیا ہے پہلے گزارہ ہو رہا سی ڈیڑھ سو روپے کلو سی پھر دو سو روپے ہوگی ہون دو سو دا سر پہ تو لاکھے ساڑھے تین سو تک ریٹ ہو گیا سو دو سو دا سر پہ یہ گورنمنٹ داریٹ ہے دو سو بارہ روپے یہ دا سر پہ ساڑھے تین سو روپے بلے بلے کر کے چار سو بھی چیزیں دے گورنمنٹ کا بہت اچھے بات بتا رہے ہیں اگر ایک طرف سلابزدگان کی مصیبت آئی ہوئی ہے نا تو سلابزدگان کے لیے لوگ تو کر رہے ہیں سارا کچھ لیکن جو گھروں میں ان کے گھروں میں فاکے بڑھ گئے ہیں بھائی جان بیلی کا ریٹ دیکھ لیں آپ آپ گیس کا ریٹ دیکھ لیں آپ ایل پی جی دیکھ لیں وہ بتا رہے ہیں کہ سرکاری ریٹ جو ہے وہ دو سو دا سر پہ ہے لیکن ساڑھے تین سو روپے میں ایک گریپ کے ایک دیاری دار جو ہے بلنا ہاتھ رکھا ہے وہ بتائیں یہ ہمارے ریاض کہتے ہیں کہ ریاض مہ کا کردار ادا کرتے ہیں کہاں ہے ریاض مہاں ہے وزیراعظم پاکستان کہاں ہے صدر پاکستان کہاں ہیں دوسرے لوگ جو ان گریپوں کی سنے ساوزدگان کیلئے تو کہہ رہے ہیں کہ مسئبتیں آئی ہوئی ہیں کیمپ لگے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کون کیمپ لگائے گا ان کے لیے کون سوچے گا تو یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک لمحے فکریہ ہے ہم میڈیا کے سنو یہ بات بتاتے ہیں کہ ان بندوں کی سنے ان م مظلومین کی سنے جو بچارے اپنے آج کام چھوڑ کے اپنی دیاری چھوڑ کے آج یہ پروٹیسٹ کرنے میں ہیں کہاں ہے ہمارے پولیسی ساز جو یہ پولیسی بنائے کہ گریپوں کے لیے کیا ریلیف ہے صدر پاکستان کے لیے ضرور کریں مسئبت زیادہ بھائی ہیں بھائی جو گروہ میں فاکے پڑھ رہے ہیں جو چولے تھڑنے ہو گئے ہیں لوگوں کی دیاریاں مر رہے ہیں کوئی کاروبار کھلا رہے ہیں ہم مجوسے نہیں پلا پلا رہے ہیں ہم آپ کو فیکٹ بتا ر رہے ہیں دنیا میں نقلاب اسی طرح آیا کرتے ہیں آپ یقین کریں لوگوں کے لوگ اپنے بینی کے بینوں کی وجہ سے گروہ پر پر اتر آئے ہیں سار جی اب آپ جڑی ہے کوش سلابنا مار جانے ہیں تیکوش اسی گریپ لوگ جڑی نے فیصلہ باد دے بیچی شہر دے بیچی قرائد ہے مکاں لے گے پوکھنا مار جانے ہیں جو دو لاکشن آندا با ایم پی ایم میں نے گڑیاں لے گڑیاں لے گاں ملے جکو مدے ہیں اوہ دو انہوں نے اپنی کرسی دا پیاندہ بوٹان دا پیاندہ ہوندہ ہون ساڑی کوئی نہیں سنننڈیا اسی ایک ہفتہ دو جلیر ہو رہے ہیں کرا لے لنو کہنے پیسے بدا ہو کہنے جی اسی کتا بدا ہیے اسی کروبر کی کردے پیاندہ سانو گیاس بہت زیادہ مہنگی دے رہی ہے جو انہوں نے بھی گیاس لے آن جاندے ہیں ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں ایل پی جی سستی ریٹ میں ملے کیونکہ جو ایل پی جی کا اس ٹیم ریٹ ہے وہ چار سو ساڑھے تین سو سے کم نہیں ہے ہم گریب لوگ ہیں ہم اتنے پیسے فون نہیں کر سکتے بہت گزارش ہوگی ہمیری کمت سے کہ اس پہ عمل درامت کیا جائے پیغام جو ہے وہ میں نے پہلے اپنے ابتدائیہ میں بتایا آپ محیوسی پھیلانا نہیں ہے سلاف زدگان کے لئے بھی مدد کریں اور ان لوگوں کی بھی مدد کریں جو آج اپنا کام کا چھوڑ کا دیاری چھوڑ کر یہاں پروٹسٹ کرنے پا رہے ہیں آپ ذکرے پڑی دیار تو یہاں گزر گئی یہ کیسے ایل پی جی کا کیسے خریدیں گے بیلی کا بیل کیسے بریں گے اور اس کے علاوہ دوسرے واسا کے بیل کیسے بریں گے اس کے علاوہ پیاز کتنے میں خریدیں گے پیاز آ گیا ٹھیک آ گیا اس کے علاوہ وہ دوسری سبزیوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں دالوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں جی کی ریٹ ابھی تک نہیں آ رہے ہیں تو یہ سلاب ہے کیا کیش کہتے کہیں کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں تو آپ لوگوں کے لئے یہ ہے کہ خوفے خدا کریں پولیسی ساج ایسی پولیسیہ مرتب کریں جس میں گریب جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سانس لے سکے اور اپنی ذکی قدار سکے اسلام علیکم بھائی گیس کا ریٹ گورنمنٹ کا دو سو تاثر پہ یہ ہمارے جو لپی جی والے سارے بڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سب کو پتا ہے جو ہمارے پلانٹوں والے ہیں وہ بلیک میں سیل کر رہے ہیں ان کو سب کو پتا ہے یہ کس دام میں سیل کر رہے ہیں اب ایک ہفتے پچھلی ایک ہفتے سے یہ گیس ساڑھے تین سو میں سیل کر رہے ہیں کسی نے ابھی ایکشن ہی لیا ہم لوگ تو آٹھار ہی خرید سکتے یہ اتنی مہنگی گیس کیسے خریدیں گے کیسے خریدیں گے مہنگی گیس لہذا ہماری روکیسٹ ہے یہ جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس کے پرافٹ کے مقابلہ مطلب دس سر بے یا بیس سر بے جتنا مقبول پنتا ہے وہ لے لیں اور گیس وہ ہمیں دیں گیس بھی نہیں دے رہے اور مہنگے دام کے دے جا رہے ہیں یہ